ہیلو گائز ویلکم بیک تو میر چینل ویلکم تو فنانس مارکٹ ویلکم تو انہیدر ویڈیو دوستو ریلائنس کومنکیشن لیمیٹیڈ کے اندر اچانک پونے دو سے لے کر کے دھائی کے بیچ میں اچانک جو ہے سیلرز کی ایکومیلیشن زیادہ ہو گئی تھی نمبر آف سیلنگ کونٹیٹی زیادہ ایکومیلیٹ ہونے لگی تھی اس کے پیچھے کی بڑی وجہ سے جانتے ہیں آپ لوگوں کو آج میں اس ویڈیو کے اندر وہی چیز بتانے جا رہا ہوں دوستو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیشنل کمپنی لارٹ ریبنل نے نوڈ کر دیا ہے مطلب اشارہ کر دیا ہے کہ وہ بینکرپسی پروسیڈنگز ہونے والی ہیں ہوں گی اور اس کی وجہ سے اس سے جو اس کے آؤٹکم کی وجہ سے چائنہ کی جو تین بینکس سے جنہوں نے آرکوم ریلائنس کومنکیشن لیمیٹیور کو بیسیکلی لون دیا تھا سات ہجار کروڑ روپے چائنیز بینکس کو ملیں گے ایسا یہاں پہ نسی ایلٹی کے ریزولوشن پلان کے اندر اس کےڈیول کر رہا گیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے کاروبار کی استعدی کی بات کرنا چاہوں گا ریلائنس کومنکیشن لیمیٹیڈ کے ہیئرنگ دوستو سپریم کورٹ اس کے اوپر آج سنوائی بھی کرنے والا ہے سپریم کورٹ الگ طریقے سے اس کے اوپر ایک ریسرچ کر رہا ہے جانچ پرتال کر رہا ہے اس کی ایجی آر اماؤن کو پھر سے ریکالکولیشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی الگ بات رکھے گا آج 21 آگسٹ کو اور میٹنگ چل بھی رہی ہوگی ابھی اس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ ہوگا تو میں آپ کو نیکس ڈے ہو سکتا ہے لیٹ ایوننگ میں آپ کو جروج کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ Reliance Communication Limited کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے تو اس کے پریویس کلوزنگ کو اگر آپ دیکھیں تو 2.75 تھا اور آج یہ اوپن ہوتا ہے 2.75 پہ 2.65 کا low بناتا ہے 2.85 کا high بناتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کے دن کا lower circuit 2.65 کا لگا تھا جو کہ hit ہوا ہے upper circuit آج کے دن کا 2.85 تھا جو کہ hit ہو چکا ہے currently 2.85 کے اوپر ابھی بھی trade ہو رہا ہے جو کہ 0.10 point اوپر ہے اور 3.64% higher than last closing price BSE کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو BSE کے اوپر کا ابھی جو pattern ہے 2.84 کے اوپر trade ہو رہا ہے 0.11 point اوپر ہے اپنے previous closing price کے respect میں یا پھر 4.03% higher than last closing price total buying quantity اگر آپ بات کریں گے تو BSE کے اوپر 65% کی total buying quantity pending order میں ہے اور total selling quantity کا pending order 35% ہے numbers میں اگر آپ دیکھیں تو 15.91 lakh quantity buying quantity کے لئے order میں لگی ہیں اور selling quantity pending میں جو لگی ہیں وہ 8.66 lakh ہے market cap اگر آپ دیکھیں تو BSE کے اوپر reliance communication limited کی جو market cap 785.41 کرو رہے dividend 0 face value 5 beta 0.37 industry کا PE ratio اگر آپ چیک کریں تو 122.58 security delivery percent اگر آپ دیکھیں تو 100% BSE کے اوپر lower circuit band دوستو BSE کے اوپر reliance communication میں 2.60 اور upper circuit band 2.86 کا لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ lower circuit 2.60 کا ہے جبکہ آج کے دن کا intraday میں اس کا low ہے BSE کے اوپر 2.62 کا اور high ہے 2.86 جو آج کی دن کا upper circuit ہے total volume کے اگر آپ بات کریں تو 7.8 یعنی 78 lakh 7.8 million یعنی 78 lakh 45 902 اگر total volume کے اگر آپ ریلائنس کمیونکیشن لیمیٹیڈ کو لے کر کے اور ریلائنس کمیونکیشن لیمیٹیڈ کے علاوہ اور بھی کچھ کمپنیز ہیں ڈی ای جن کو لے کر کے bankruptcy proceedings start ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ nclt نے اپنا node کر دیا دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک article ہے چینیز بینکس می گیٹ روپی 7000 کروڑ فرم آرکوم ریلائنس ٹیلکھوم لیمیٹیڈ ریزولوشن پلان سورس چینیز بینکس آر سلوٹی ٹھرٹی پرسنٹ آف 7000 کروڑ اور 7000 کروڑ یعنی 30% اور سنا اپنے اور یعنی 30% کو اگر یہ اماؤنٹ میں دیکھیں گے تو 7000 کروڑ کا شیئر ملے گا لگ بگ دوستو یہاں پہ دیپارٹمنٹ آف ٹیلکم کو کومیٹی آف کریٹیٹرز نے مطلب انگوٹھا دیکھا دیا ایک طریقے سے آپ ایسے سمجھ لیجئے مطلب ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے آج کے دن ہو سکتا ہے میٹنگ چل لیو لیکن یہ بات جو ہے خبر جیسے ہی آئی ہے ویسے ریلائنس کومیونکیشن لیمیٹیڈ میں جو سیلنگ کونٹیٹی کا آرڈر ہے جیسے یہ خبر آئی ویسے اچانک بڑھ گیا تھا جس کے وجہ سے ٹریڈنگ فاسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ بتا دوں یہ ریلائنس کومیونکیشن لیمیٹیڈ کے اندر جو بائیر ہیں پھر بھی ڈومیننگ موڈ میں دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ موڈ 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 بناتے ہیں اور روپی روپی سیون تاوڈ کروڑ اور 30% ویل دی ادر فورین لندر سکتے ہیں ٹھیک کروڑ 10% شیر اور سبی موڈ ادر فورین لندر سکتے ہیں جو بھی ہوں گے ان کو لگبھت 2300 کروڑ 2300 کروڑ روپے لگمہ ملیں گے اور سبی اور اندر بینکس کا ٹوٹا ملا کے 13000 کروڑ کی ریکووری ہوگی اس پروسیس سے دوستو انسولونسی اور بینکس کوڑ کی اندر میں ریلائنس کمیونکیشن لیمیتر اور اس کی جو سبسیدوری ہے ریلائنس تیلی کم لیمیتر ان دونوں کے ریزولوشن سکیم کو ڈاٹ نے object کیا ہے روکنی کی کوشش کری ہے دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دو دو جو ہے آپ ریلائنس کی طرح دیکھا جاتا ہے ہے نا اور coc financial creditors ہیں تو ایک طریقے سے logically دیکھا جاتا تو financial creditors کی جو ہے financial creditors کا right سب سے زیادہ ہونا چاہیے اپنی اپنی سلوی کرنے لیے operational creditors بعد میں آتا ہے کیونکہ operational creditors نے پیسے نہیں دیا ہے وہ ایک charge کر رہا ہے ہے نا use کرنے کا spectrum لیکن financial creditors نے پیسے دیے ہوتے ہیں تو اگر وہ پیسے default ہو جاتے ہیں تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ public کے پیسے ہوتے ہیں banks کے پاس اور وہ پیسہ ان کو recover ہونا most most important the most ہے کیونکہ اگر وہ پیسہ نہیں recover ہوگا تو banks ڈوبیں گے تو public کا پیسہ دوبے گا تو گمہ فرا کے public کا ہی نقصان ہے تو یہ دوستو update تھی Reliance Communication Limited کو لے کر کے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا i hope you understood everything if you have to ask any question you want to ask any question or if you want to share your idea let me know in comment section and suggest him the link in description box of this video click on the link and get your open account in upstock upstock is very simple and smooth platform you can have your account here and if you are new to this channel please hit the subscribe button to get and hit the subscribe button and also press the bell icon to get notified every time see you guys next time in my next video till then take care goodbye